آج میں ایسے پیڑ کا ذکر کروں گا جو کہ رات میں اکسیجن دیتا ہے سب ہی پیڑ دن میں اکسیجن دیتے ہیں لیکن یہ پیڑ رات میں اکسیجن دیتا ہے تو وہ کون سا پیڑ ہے جو رات میں اکسیجن دیتا ہے وہ کون سا پیڑ ہے جس کی کین اوپی چار اکڑ سے بھی زیادہ ہے وہ کون سا پیڑ ہے جو کی چار اکڑ سے بھی زیادہ پھیل جاتا ہے وہ کون سا پیڑ ہے جو کی دھائی سو ورش میں بھی زندہ رہتا ہے اور اس کا ورڈن انیسویں شتابدی میں کیا گیا وہ کون سا پیڑ ہے جس کے لیے بینگلور فیمس ہے وہ کون سا پیڑ ہے جس کے لیے وہ دھرا پرسد ہے وہ کون سا پیڑ ہے جسے پبلک پلیس پر چھایا دینے کے لیے اگایا جاتا ہے وہ کون سا پیڑ ہے جس کے نیچے کوئی دوسرے پودھے نہیں پنپتے ہیں وہ کون سا پیڑ ہے جو اپنی کینوپی کے اندر دوسرے پودھوں کو ایمنسلیزم کے دورہ اتپن نہیں ہونے دیتا ان سب کا ایک ہی آنسر ہے بینین ٹری بینین ٹری برگت کا پیڑ برگت کا پیڑ فیکس جینس میں آتا ہے اس کا ونش اس کا جینس فیکس ہے ایف آئی سی یو ایس اور اس ونش میں اس جینس میں لگ بھگ نو سو اسپیشیز آتی ہیں برگت کا پیڑ بینین ٹری جو کی جگدیش چندربوس انڈین بوٹنیکل انسٹیٹیوٹ میں ہے اس کی کینوپی فور پائنٹ سک سیون ایکڑ ہے اس انسٹیٹوٹ کا برگت کا پیڑ چار ایکڑ سے بھی زیادہ میں پھیلا ہوا ہے وہ درہ سیٹی کو بینین سیٹی کہتے ہیں اور بینگلور بینگلور بینین ٹری کے لیے اٹریکشن کا کیندر مانا جاتا ہے بینگلور میں رینو ہیلی رینو ہیلی میں بینین ٹری ہیں اتنا بڑا پیڑ اتنے ورشوں تک زندہ رہتا ہے چار ایکڑ سے زیادہ میں پھیلا ہوا ہے بہت بڑا ایریا کور کرتا ہے اس کو سپورٹ کس کی ہے اس پلانٹ کو سپورٹ کس کی ہے اس پلانٹ کو سپورٹ ہے پراپ روٹ کی پیڑ اپنے آپ کو بھومی میں سوائل میں استحابت کرنے کے لیے روٹ پیدا کرتے ہیں روٹ کے دورہ پودے زمین میں استحابت رہتے ہیں لیکن جب اتنا بڑا پیڑ ہو اور اتنے بڑے ایکڑ میں پھیل جائے تو اس کا کام مین روٹ سے نہیں چلتا اس کو سہارے کے لیے جوڑوں کی ضرورت پڑتی ہے ان اسپیشل جوڑوں کو پراپ روٹ کہتے ہیں تو برگت کے پیڑ میں بینینٹ ٹری میں ایریل برانچس سے کچھ جڑیں اتپن ہوتی ہیں جو کی زمین کی اور بڑھتی ہیں ان جوڑوں کو پراپ روٹ کہتے ہیں پراپ روٹ پوزیٹیو جیو ٹروپزم کو پرداشت کرتی ہیں پراپ روٹ نیگیٹیو فوٹو ٹروپزم کو پرداشت کرتی ہیں پراپ روٹ ریڈیکل سے نہیں اتپن ہوتی پراپ روٹ ایریل برانچس سے اتپن ہوتی ہیں روٹ روٹ تین ترکی ہیں ایک ٹیپ روٹ ہے ایک فائبرس روٹ ہے ایک ایڈونٹیشس روٹ ہے روٹ کہتے ہیں جڑ کو اگر ایمنیو کے ریڈیکل سے جو جڑ اتپن ہوتی ہے اسے ہم پراپ روٹ کہتے ہیں اس پراپ روٹ سے پھر سیکنڈری اور ترسری روٹ اتپن ہوتی ہے اس روٹ کو ٹیپ روٹ کہتے ہیں تو ٹیپ روٹ ریڈیکل سے اتپن ہوئی لیکن مونوکورٹ پلانٹ میں پراپ روٹ جو ریڈیکل سے اتپن ہوتی ہے کچھ سمیں کے بعد انے روٹ سے ریپلیس ہو جاتی ہے مونوکورٹ پلانٹ میں ریڈگل سے اتپن ہونے والی پرائیمری روٹ ریڈگل سے اتپن ہونے والی پرائیمری روٹ کچھ سمیں بعد مر جاتی ہے اور اس کے ستھان پر اسٹم کے بیس سے تنے کے ادھار سے اسٹم بیس سے انیک جڑے نکلتی ہیں جو کی اسٹم کو سہارا دیتی ہیں جو کی تنے کو سہارا دیتی ہیں ان جنوں کو فائبرس روٹ کہتے ہیں لیکن کچھ پودوں میں جیسے گراس مونسٹیرا بینین ٹری میں اسپیشل جڑے اتپن ہوتی ہیں جنہیں ہم ایڈوینٹیشس روٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ روٹ ریڈگل کے ریڈگل کے اترکت ان کسی بھاگ سے اتپن ہوتی ہیں تو جو جڑے ریڈگل کو چھوڑ کر پودے کے ان کسی بھاگ سے اتپن ہوں اسے ایڈوینٹیشس روٹ کہتے ہیں بینین ٹری میں ایڈوینٹیشس روٹ کے روپ میں بینین ٹری میں ایڈوینٹیشس روٹ کے روپ میں پراپ روٹ اتپن ہوتی ہے پراپ روٹ اور پروپ روٹ بیننٹری کو سہارا دیتی ہے پروپ روٹ تنے ست پن ہوتی ہیں اور زمین کی اور جاتی ہیں اور برگت کے پیڑ کو سہارا پردان کرتی ہیں اس لئے برگت کا پیڑ اتنا بڑا ہونے کے بعد بھی ٹوٹتا نہیں ہے گرتا نہیں ہے کیونکہ اس میں پروپ روٹ پائے جاتی ہیں کونسی روٹ پائے جاتی ہیں بیننٹری میں یاد رکھنا پروپ روٹ پی آر او پی پروپ روٹ بیننٹری میں پائے جاتی ہیں جو کی اس پیڑ کو سہارا دیتی ہیں اس وقت آپ سکرین پر برگت کے پیڑ دیکھ رہے ہیں اور برگت کے پیڑ سے نکلتی بھی پروپ روٹ دیکھ رہے ہیں وہ پروپ روٹ زمین کی اور جا رہی ہیں سٹوڈنٹ یاد رکھنا پروپ روٹ کا ایکزامپل بیننٹری ہے پروپ روٹ کا ایکزامپل پروپ پی آر او پی پراپ روٹ کے اگزامپل بینین بینین ٹری ہے تینک یو